بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو انوائی کوکنگ چلیے جی ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک برطن لے لیا ہے جس میں ہمیں ریڈی کرنا ہے اپنا کھانا تو یہ دیسی چکن ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز اور تین سے چار سبز مرچیں حلدی پاورڈر کا ہاف ٹی سپون اور ایک گلاس کے قریب پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم ڈھک کے کریں گے کک ہم نے اسے کک کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھئے جی دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ اسے ڈھکنٹ آ کے دیکھیں گے تو یہ دیکھئے جی ہمارا چکن جو ہے یہ کافی حد تک کک ہو چکا ہے ہم نے اس کا جو سٹوک بنا تھا وہ ہم نے اس سے لگ کر لیا ہے اور باقی جو چکن ہے اس میں ہم نے گھی ڈال دیا آپ چاہیں تو ککنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں اس میں ایک ٹی سپون جو ہے سالٹ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اسے ہم اچھے سے فرائی کریں گے اور باقی سارے مثالیں جو لسن ادرک اور پیاس اور سبز میرچ تھی وہ ہمارے لڈی اس میں ڈال چکے ہیں اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ کے قریب مٹر اور ہم نے اسے بہت اچھے سے کک کرنا ہے اور ساتھ میں نے تین سے چار آلو جو ہیں انہیں کٹ کر کے ریڈی کر لیا تھا ہمیں بہت اچھے سے کک کرنا ہوتا ہے جب ہم کسی بھی ریسپی کو ریڈی کرتے ہیں ادروائز یہ باقی چیزوں کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا آئل بالکل پین نے چھوڑ دیا ہے ساری ویجٹیبلز جو ہیں بہت اچھے سے کک ہو چکی ہیں اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں جی زیرہ اور بلیک پیپر ہے ثابت تھوڑی سی آپ چاہیں تو پہلے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سب سے پہلے گھی ڈال کے اسے گرم کریں تو اس پوائنٹ پر بھی ڈال سکتے ہیں آپ جو ہم نے سٹاک ریڈی کیا تھا جو یخنی ہم نے بنائی تھی وہ ہی ہم اس میں دوبارہ سے ایڈ کر دیں گے تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے یخنی اور اس کو ہم کھونے کے لیے تھوڑی دیر ڈھک دیں گے کیونکہ ریڈی چیکن بھی ہمارا ڈن ہے اور سٹاک بھی اس کا ہمارے چیک کر لیا ہے آلو بھی فولی ککڈ ہیں اور مٹر بھی ہمارے کک ہو چکے ہیں اب ہم ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست قسم کی ہماری جو دیسی چیکن پیز اینٹ پٹیٹو ریڈی ہو چکا ہے اور یہ شوربے والا جو سالن ہے سردیوں میں بہت زبردست لگتا ہے دیسی چیکن کے ساتھ تو یہ میں نے اسے گانش کیا ہے فریش گرین کورینڈر لیمن سلائسز اینڈ گرین چلی کے ساتھ امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو تھامز اپ کیجئے تھانکس فور واشنگ